سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو ابھی آپ لوگ دیکھو گے دوبائی کا گولڈ دوبائی کا سونا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں دوبائی کے گولڈ کا بھی کیا کہنا اس کی تو بات ہی نرالی ہے کافی ٹوریز لوگ آتے ہیں الگ الگ ملکوں سے کچھ شاپنگ خریدیں نہ خریدیں لیکن دوبائی سے گولڈ ضرور خرید کر کے جاتے ہیں کیونکہ اس کی جو کالیٹی ہے اس کی جو ویرائیٹی ہے اور سب سے بیسٹ اس کا پیورٹ سونا ہوتا ہے اس میں بالکل کچھ ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اسی لیے لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں سے سونا لے کر جاتے ہیں اور ابھی فی الحال سورے کا ریٹ تھوڑا نیچے آیا ہوا ہے کافی سالوں کے بعد تو یہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے ہیں سونا خریدنے کے لیے تو اگر آپ بھی کہیں یہاں پر رہ رہے ہیں یا آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے سونا خریدنے کا کیونکہ سونے کا ریٹ ابھی کافی نیچے آیا ہوا ہے اور کافی شاپ میں آپ لوگوں کو میکنگ چارجز بھی دینا نہیں پڑے گا صرف اور صرف گولڈ کا پرائز جو ہوگا اور جو ٹیکس ہوگا بس آپ کو وہی پے کرنا پڑے گا تو کافی لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں سونا خریدنے کے لیے اور یہاں پر سونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیزائنیں بھی بہت ہی بہترین ملے گی یہاں پر آپ کو ٹوئنٹی ٹو کیرٹ کا ٹوئنٹی ون کیرٹ کا اور ایٹین کیرٹ کا بھی سونا یہاں پر مل جائے گا اور اس کی جو ڈیزائنیں ہیں ہر ٹیم بدلتی رہتی ہیں کافی اچھے چھے کلیکشنز بھی آتے رہتے ہیں اور اس کی جو ڈیزائنیں بہت ہی بارکی بہت ہی خوبصورت آپ کو یہاں پر ملے گی اکدم الگ تھلگ یہاں پر ڈیزائنیں ہیں ابھی تو فی الحال یہاں پر آربک ڈیزائن کافی چلا ہوا ہے تو اسی لئے آپ کو جہاں جہاں پر آپ دیکھو گے زیادہ تر آپ کو یہاں پر آربک ڈیزائن ہی ملے گی اور ابھی دیکھا جائے تو شادیوں کا بھی کافی موسم آیا ہوا ہے یہاں پر تو اسی لئے لوگ آ رہے ہیں سونا خریدنے کے لئے اور سب سے یہ بیس ٹائم ہے آپ کو سونا خریدنا ہو تو آپ ابھی سونا خرید سکتے ہو کیونکہ یہاں پر کافی سونا کا بھاو نیچے آیا ہوا ہے اور جو ٹورس لوگ آتے ہیں ان کے لئے میں کہنا چاہتی ہوں جب بھی آپ یہاں دوبئی میں آتے ہو تو یہاں پر بہت ہی اچھا قانون بنا ہوا ہے کہ جو بھی آپ سامان خرید ہوگے اگر آپ اس کا ٹیکس پے کرتے ہو تو وہ جو پیپر ہے وہ ضرور سنبھال کے رکھیں جب آپ ائرپورٹ پہ جانے کے لئے تو جتنا آپ نے ٹیکس پے کیے ہیں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں اور زیادہ تر آپ کو سوڑے کے جو بیسٹ کلیکشن ملیں گے وہ سب سے پہلے آبودابی میں ملے گا دوبئی میں ملے گا اور شارجہ میں ملے گا یہ تین جگہوں پر آپ کو بہت ہی بہترین ڈیزائن یہاں پر آپ کو مل جائے گی اور یہاں پر ترکیش ڈیزائن بھی کافی چلی ہوئی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ جو چھوٹے چھوٹے کوائن سے اسے عربک میں لے رہا کہتے ہیں تو ایسے بھی کافی ڈیزائنیں مل جائے گی ترکیش کی ڈیزائن میں بہت ہی بہترین تو دیکھیں یہ ہاتھ کا بھی بنا ہوا ہے یہ بہت ہی خوبصورت تو یہاں پر آپ کو ترکیش ڈیزائن بہرینی ڈیزائن کوئتی ڈیزائن اور ساتھ ساتھ میں انڈیا کا بھی ڈیزائن یہاں پر ملے گا بہت ہی خوبصورتی سے اور کلکتہ کی بھی ڈیزائنیں مل جائے گی یہاں پر لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ کافی ٹوریس لوگ جو آتے ہیں وہ یہاں سے ترکیش جو ڈیزائنیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں اور جو یہاں کی جو آرابک جو ڈیزائن ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیزائنیں ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بہت ہی الگ ہوتی ہیں اور دیکھنے میں تو اتنی خوبصورت کہ بس آپ یہ خرید لیں تو ہر ٹوریس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اگر ہم دبائی جا رہے ہیں تو جتنا ہو سکے ہم وہی سے گولڈ خرید کر کر آئیں تو اگر آپ بھی اگر آ رہے ہیں دبائی میں تو کچھ خریدے نہ خریدے دبائی کا سونہ ضرور خرید کر کے جائے تو دیکھئے کتنے سارے سونے ہیں یہاں پر تو ایسے ہی نہیں مشہور ہوا ہے دبائی سیٹی آف گولڈ کے نام سے اور اس ٹیپ کے بھی آپ کو گولڈ ملیں گے ایک دم ہی ہلکے پھلکے اور ایسے بھی دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارے نگ لگے ہوئے ہیں تو ایسے بھی آپ کو یہاں پر ڈیزائنیں مل جائے گی دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ایسے کافی ڈیزائنیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے الگ الگ ریٹ میں اور الگ الگ وزن میں تو جیسے آپ کا بجٹ ہے آپ اس کے حساب سے یہاں پر آپ گولڈ خرید سکتے ہو اور ساتھ ساتھ میں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں اگر آپ گولڈ خریدتے ہو تو جب بھی آپ ایرپورٹ جاتے ہو تو گولڈ کو پہن کر ہی جائیں نہ کہ آپ ڈبے میں پیک کر کے آپ پیٹی میں رکھیں کیونکہ پھر اس کے اوپر آپ کا جھوٹی لگ جاتا ہے تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ سونا لے تو سونا پہن کر ہی جائے یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے لیے گفٹ بھی لیتے ہیں تو کچھ ٹیم کے لیے آپ اسے پہن کر ہی جائیں اور لگیج میں تو بلکل نہ ڈالے اور نہ ہی کیری کریں بس آپ گولڈ کو پہن کر ہی جائیں یہ سیف بھی ہوتا ہے اور آپ کو اس کا کسٹم بھی نہیں بھرنا پڑتا اور یہاں پر کافی دکانوں میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر کیمرہ نکالنا منا ہے لیکن ہم جب بھی ہم ابھی سونا کا جو ویڈیو نکال رہے ہیں ہم پوچھ کر ہی نکال رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی لوگ فوٹو وغیرہ کشتے ہیں اور اس کی کوپی بھی بناتے ہیں دوسرے دوسرے ملکوں میں لے جا کر تو اسی لیے یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو ڈیزائنیں ہیں کوئی اور بنائیں تو اسی لیے آپ کو جگے جگے شاپ میں کیمرہ اللہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ جو کیمرہ نکال رہے ہیں ایسے بھی نیکلیس دیکھنے ملیں گے یہ دیکھئے ساپ کا نیکلیس اور وہ وہاں پر چیتے کا نیکلیس تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساپ چیتا اور یہ مگرمچ کے نیکلیس پہننا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسے عجیب و غریب نیکلیس سونے کے بھی مل جائیں گے ایک دم الگ الگ چیتے میں بولو یا پھر الیفینڈ میں بولو یا پھر کچھوے میں بولو تو ایسے بھی آپ کو یہاں پر قسم قسم کے الگ الگ جانوروں کے بھی یہاں پر سونا مل جائے گا اور اسے آپ کو دیکھ کر یہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید سونے کا شوپس ہے لیکن یہ کوئی شوپس نہیں ہے اسے ہاتھ میں پہنا جاتا ہے یہ کڑا ہے یہ جو شیر کی ڈیزائن میں بنایا گیا ہے تو اسے لیڈیز بھی پہن سکتی ہیں اور جینز بھی پہن سکتے ہیں تو ابھی ایسے بھی کافی فیشن آج کل چلا ہوا ہے جانوروں کی ڈیزائن پہننے کا تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہاتھوں میں پہننے کے کڑے ہیں یہ تو الگ الگ ڈیزائن میں الگ الگ ویٹ میں آپ کو یہاں پر ہاتھ کے جو بریسٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گے ڈیزائنیں اس کی کافی ہے اور بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت ڈیزائنیں ہیں جو آج کل کافی لوگ پہن رہے ہیں ہاتھوں میں تو ایسے ڈیزائن بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی دوبئی میں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بہت ضروری انفورمیشن دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو سونا خریدنے نہیں آتا ہے تو جب بھی آپ سونا خریدنے جائیں تو سب سے پہلے آپ سونے کا وزن چیک کریں کہ بھئی یہ سونا کتنے گرام کا ہے اور جو اس وقت ریٹ سونے کا چل رہا ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کریں جو بھی اماؤنٹ آئے گی تو وہ ایکچل سونے کی قیمت ہوگی تو خیر یہ تو یہ بتا ہی دیتے ہیں لیکن جو زیادہ یہ پیسہ جو لیتے ہیں میکنγ چارجز کا یہاں سے یہ کماتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ میکنگ چارجز کمتی کرائیں کیونکہ ان کی جو بزنس ہوتا ہے یہ سب میکنگ چارجز پہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو سونے کی قیمت پتہ چل جاتی ہے یہ ہے لیکن جو ان کی کمائی ہوتی ہے وہ میکنگ چارجز کے اوپر ہوتی تو تو کوشش کریں کہ آپ میکنگ چارجز کم سے کم لگوائیں اور اچھے سے اچھے داموں میں آپ سونا خریدیں تو دیکھیں یہ بھی آج کار کافی فیشن چلا ہوا ہے سونے کا یہ کلرنگ سونا ہے یہ سونا ہی ہے لیکن اسے کلر کیا گیا ہے جس سے سونے کی جو نکھار ہوتی ہے اور بھی اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور بھی اس پر بڑھ جاتی ہے تو اسی لیے ابھی یہ بھی فیشن چلا ہوا ہے کہ کلرنگ سونا بھی آپ کو آج کل مل رہا ہے بہت ہی بہترین اور اچھے اچھے ڈیزائن میں مجھے تو یہ بہت ہی پسند آتا ہے کیونکہ یہ بلکل سونا ہی ہوتا ہے اگر آپ بیچنے بھی جائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے دامیں بھی مل جائیں گا کیونکہ یہ نکھ وغیرہ نہیں لگے ہوئے صرف اس کے اوپر کلر لگا ہوا ہے تو دیکھئے کتنے پیارے پیارے یہ سارے ترکیش ڈیزائن ہے یہ جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ سارے ترکیش ڈیزائن ہیں تو اسی لیے ترکیش ڈیزائنوں میں زیادہ تر آپ کو کلرنگ سونے زیادہ مل جائیں گے اور ایسے لیرہات جو چھوٹے چھوٹے کوائنس ہوتے ہیں اس کی کافی ڈیزائنیں آج کل ڈیمانڈ میں چلی ہوئی ہیں تو یہ بھی آپ کو یہاں پر بہ آسانی سے مل جائیں گے اور اسے آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ ہاتھوں میں پہننے کے کڑے ہیں لیکن یہ ہاتھوں میں نہیں اسے پیروں میں پہنا جاتا ہے یہ پائل ہے یہ اور بہت ہی بہترین یہ ترکیش مصری مصر کی اور یہ سیریان کی ڈیزائن ہوتی ہے یہ کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ پیر میں سونا پہنتے ہیں امان کے لوگ بھی پیر میں سونا پہنتے ہیں یہاں والے بھی پیر میں سونا پہنتے ہیں لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں کہ سونا حرام ہے پیروں میں پہننا تو خیر یہ پیروں میں پہنا جاتا ہے تو کافی آج کل اس کا فیشن چلا ہوا ہے یہ بہت ہی بہترین بہت ہی خوبصورت تو آپ کو ہر سائز میں اور ہر ویٹ میں آپ کو یہ پائل مل جائے گی تو دیکھئے کتنے پیارے پیارے لوکٹ ہیں یہاں پر تو ایسے کافی ڈیزائنوں میں بھی یہاں پر بھرمار ہیں لوکٹیں ہر ڈیزائن میں ہر ویرائیٹی میں ہر وزن میں آپ کو یہاں پر بڑے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت کے لوکٹ بھی مل جائے گی فیروزہ کے ساتھ میں بھی مل جائے گی جو آج کل ابھی فیروزہ کا بھی ڈیمانڈ آیا ہوا ہے تو کافی لوگ فیروزہ کے سونے بھی آج کل کافی پہن رہے ہیں تو دیکھئے کتنے پیارے پیارے سونے ہیں یہاں پر اب آتے ہیں کڑوں کے اور بنگڑیوں کے سیکشن میں تو دیکھئے یہاں پر آپ کو بڑے ہی بہترین کڑے بنگڑیاں سیٹ یہاں پر ملیں گے آپ کو سفیز سونے میں بھی ملے گا آپ کو کالرنگ سونے میں بھی ملے گا اور آپ کو یہاں پر نگ والے بھی کڑے کا آپ کو یہاں پر ڈیزائن ملے گا بہت ساری یہاں پر ڈیزائنیں مل جائے گی یہاں پر بہت ہی پیاری پیاری اور ایک دم نیو کلیکشن میں آپ کو یہاں پر ڈیزائنیں ملے گی سارے کڑوں کے بنگڑیوں کے تو دیکھئے یہ سفیز سونے کے بھی کڑے ہیں یہاں پر بنگڑیاں بھی ہیں اور کڑے بھی ہیں تو یہ سارے سیٹ بھی ہیں یہاں پر تو اسے سفیز سونا بھی کہتے ہیں جو گولڈ جو پیلا والا سونا ہے اس کے ساتھ میں یہ بنایا جاتا ہے لیکن دیکھنے میں بہت ہی جرمیل اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ سیٹ دیکھئے ہار کا کتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا بڑا اتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت تو یہ سارے پتوں کی ڈیزائن ہیں یہ بہت ہی بہتر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹکلی والا کپڑا کچھ ہوگا لیکن بس اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ نیکلیس بنایا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت تو ایسے کافی الگ الگ ڈیزائنیں بھی یہاں پر ملیں گی اتنی بڑی بڑی انگوٹیاں بھی یہاں پر مل جائیں گی جو لوگ کافی پسند کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی انگوٹیاں پہننا ایسے کڑے پہننا تو ایسے بھی آپ کو ڈیزائنیں مل جائیں گے یہاں پر تو چلیے دوستو آج کا ولاغ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے ایسے ہی انٹرسٹک ولاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور یہ ولاغ میرا آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ انجوائی کی ہوگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ تیک کیر بائی بائی مع سلامہ الہ لقاء موسیقی